اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر اویسنور ہے اور آج ہم نے جو بات کرنی ہے وہ بات کرنی ہے ایمکیٹ سٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ اور بیسکلی یہ کچھ بلنڈرز ہیں جو کہ ایمکیٹ سٹوڈنٹز جو ہے وہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں پرابلمز آتی ہیں اور کئی سٹوڈنٹز ایسے ہیں جو پڑھائی میں اچھے ہونے کے باوجود جو ہے وہ ٹیسٹ میں جو ہے وہ پاس نہیں کر پاتے کلیر نہیں کر پاتے اچھے مارکس نہیں لے پاتے اور پہ انہیں سمجھ نہیں آتے کہ انہیں کیا گربڑ کی ہے تو میرے نظریک یہ میری observation ہے جو میں نے نوٹ کیا ہے آپ اسے agree کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یہ آپ کی مرضی ہے بٹ میرے نظریک یہ کچھ بلنڈرز ہیں جو کیمکیٹ سٹوڈنٹز کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں یہ ایشوز آتے ہیں تو ون بائی ون دیکھتے ہیں کچھ دس کے قریب میں اور بھی ہو سکتے ہیں ابھی تو فیلال مجھے اتنی سمجھ آئے اگر مجھے اور سمجھ آئے گے تو میں نیکس ویڈیو بنا دوں گا وہ پارٹ ٹو کر دوں گا یہ پارٹ ون کر دوں گا بٹ فیلال یہ ہی ایک ویڈیو ہے اس کے لئے میں نے ایک فریقوینٹی آسٹ کوئیسن کی ویڈیو بنانی ہے تو کچھ کوئیسن تو میں اس میں سے کور کر دوں گا ایمکیٹ سٹوڈنٹز کے باقی پر رہ جائیں گے انٹرمیڈیٹ کے اور کچھ ایمکیٹ کے اور رہ جائیں گے اس میں فیلال ہم صرف بلنڈر کی بات کر دیں now the first blunder is not taking it serious or taking it too serious دیکھیں یہ دو extremes ہیں آپ پی اچ کے سکیل پڑھتے ہیں جس کے اندر 0 سے 14 ہوتا ہے تو یہ بھی ایک سکیل ہے کہ جس کے اندر آپ سمجھ لیں 0 سے 100 ہے یہ 0 سے 100 ہے 0 کا مطلب ہے بالکل serious نہیں لے رہے چھے کہ non serious attitude ہے اور 100 کا مطلب ہے extremely serious attitude ہے آپ کو یہاں رہنا ہے چھے کہ اس area کے اندر کہیں پر رہنا ہے کہ جہاں پر آپ کو اتنا اندازہ ہو کہ یہ آپ کی life کا ایک important test ہے تو آپ کو serious تو لینا ہے but بہت زیادہ serious نہیں لینا پاگل نہیں ہو جانا بہت سارے لوگ اس سے بہت سارے اچھا مسئلہ کیا ہے دیکھیں اگر آپ یہاں کہیں لائے کر رہے ہیں آپ serious نہیں لے رہے ہیں تو اس سے ہو گئی کہ آپ پڑھیں گے نہیں آپ کتاب بھی نہیں اٹھائیں گے آپ مصی کیو پیکٹس نہیں کریں گے تو آپ test کے اندر اچھے مارکس نہیں لیں گے اور اگر آپ یہاں ہیں آپ بہت زیادہ serious لے رہے ہیں extremely serious لے رہے ہیں تو آپ پڑھنا چاہیں گے بھی نا اس کے باوجود آپ پڑھ نہیں سکیں گے why because بہت زیادہ جب serious لیتے ہیں بہت زیادہ stress جب لیتا ہے student تو اس کی جو abilities ہیں وہ decrease ہوتے ہیں for example اگر آپ کو ایک chapter کرنے میں ایک آر لگنا تھا ٹھیک ہے جب آپ یہاں تھے ٹھیک ہے normal serious لینے والے student جب آپ ایک گھنٹے کے اندر ایک chapter کر سکتے تھے تو وہی chapter جب آپ یہاں کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو دو یا تین گھنٹے لگ جائیں گے اب جب آپ کو زیادہ time لگے گا تو پھر آپ اور stress لیں گے ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کو time بہت زیادہ لگ رہا ہے جب آپ اور stress لیں گے تو آپ کی ability اور decrease ہوگی جب آپ کی ability اور decrease ہوگی تو آپ دو سے تین گھنٹے کے بجائے چار سے پانچ گھنٹے لگیں گے پھر آپ کو اور stress ہوگا آپ کی ability اور decrease ہوگی پھر اور time لگے گا تو یہ ایک continuous cycle ہے اسٹریس بڑھتا جائے گا time زیادہ سے زیادہ لگے گا آپ کی جو abilities ہیں وہ decrease ہوں گی now the question is اب دیکھیں نون سیریس تو کم students ہوتے ہیں جو نون سیریس ہوتے ہیں میں تھا نون سیریس اتنا بھی نون سیریس تھا میں دقلی میں یہاں کہیں تھا خیر the point is کہ نون سیریس تو کم سیریس ہوتے ہیں اب اسٹریس کو یہ نہیں بتا ہوتا کہ یہ جو اتنا زیادہ سیریس لے رہے ہیں یہ جو اتنا زیادہ سیریس لے رہے ہیں اسے کنٹرول کیسے کرنا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی چل کرو یا سٹریس نہیں لو یا تینشن نہیں لیا کرو the point is کہ کیسے اب سٹیڈن کو یہ نہیں بتا ہوتا کہ کیسے وہ تینشن کو کم کرے کیسے وہ سٹریس کو کم کرے تو دو تین چیزیں ہیں جو میرے لیے ورک کرتی ہیں ویسے تو میں سٹریس لیتا نہیں but i think یہ ورک کریں گی تو وہ میں بتا دیتا ہوں دیکھے بھائی پہلی چیز جو ہے وہ سپیشلی لڑکیوں کے لیے ہے and that is cry بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہے انہیں پڑھتے پڑھتے ایک وقت ایسا فیل ہوتا ہے سپیشلی لڑکیوں کا ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان سے نہیں ہو رہا یا نہیں ہو سکتا ان سے یا وہ نہیں کر سکیں گے تو پھر انہیں رونہ آتا ہے چھیک ہے تو this is good this is fine رونہ جو ہے یہ اچھا ہوتا ہے کچھ وقت کے لیے آپ رولیں پانچ منٹ کے لیے کتابیں سائیڈ میں رکھیں رولیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے سٹڈیز کے اوپر آجیں تو رونے سے آپ کا جو سٹریس ہے وہ تھوڑا سا ریڈیوز ہوتا ہے چھیک ہے second point جو ہے وہ ہے meditation 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 is very important دیکھیں اگر آپ کو پڑھتے پڑھتے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو topic نہیں سمجھا رہا ہے یا آپ سے نہیں ہو رہا ہے یا آپ کو subject میں مسئلہ ہے ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے یہ میں بتاؤں گا کہ subject change کا تو ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کتاب رکھیں ٹھیک ہے lie down لیٹ جائیں آنکھ بند کریں اور deep breath لیں ٹھیک ہے deep breath لیں آپ نے inspiration کی سانس اندر گئی تھوڑے دل روکا اسے اور slowly slowly exhale کیا آنکھیں بند ہیں آپ کی آپ لیٹے میں تو it will help you relieve ٹھیک ہے اس سے آپ کا stress تھوڑا سا کام ہوگا پانچ منٹ اسے دیں اچھا اس کے بعد پانچ منٹ بات فوراں پڑھنا نا شروع کریں سیکنڈ چیز کیا ہوگی do something that makes you happy اس میڈیٹیشن کے بعد آپ کو جیسا کریں جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے کس چیز سے خوشی ملتی ہے کہ آپ کو کسی دوست سے بات کرنے میں خوشی ملتی ہے یا آپ کو کوئی میمز دیکھنے میں خوشی ملتی ہے یا آپ کو کوئی stress phase ہوتا ہے یہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ دوبارہ سے آج ہیں پڑھائی you will feel better third چیز جو ہے وہ ہے ایک چیز کے اوپر believe ایک sentence کے اوپر believe یہ میرا بہت strong belief ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کی ہوگی وہ آپ کو مل کے رہے گی جب آپ اس sentence کے اوپر اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ اگر ایک چیز آپ کے نصیب کی ہے تو وہ آپ کو لازمی ملے گی اور اگر ایک چیز basically ہم stress لئی سے لے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کہ آگے کیا ہوگا تو اگر آپ کا اللہ پر یقین ہے کہ اگر آپ کی MBBS کی seat ہے یا کسی بھی field کی seat آپ کی موجود ہے آپ کے نصیب میں لکھی ہے آپ نے doctor بننا ہے یا آپ نے کوئی بھی field میں جانا ہے تو وہ آپ کو مل کے رہے گا آپ صرف اپنی طرف سے محنت کرتے ہیں تو پھر آپ stress لینا کم کر دیتے ہیں آپ کی tensions جو ہیں وہ ریڈیوز ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے اگر میرے نصیب میں ہوگا تو مجھے مل جائے گا تو یہ تین چیزیں ہیں جو کہ آپ کے stress level کو reduce کرنے میں شاید help کریں تو آپ نے یہ دونوں کام نہیں کرنے اگر آپ ان دونوں extremes کے اوپر ہیں اگر آپ serious نہیں لے رہے ابھی تک تو serious لینا شروع کریں تھوڑا بال اور اگر آپ بہت زیادہ serious لینا تو تھوڑا سا back foot پہ جائیں اور moderation کے اندر اس سے serious لیں بہت زیادہ stress جو ہے وہ body کے لیے اچھا نہیں ہوتا اس سے آپ کی abilities physical abilities بھی اور mental abilities بھی یہ ساری کی ساری reduce ہوتی ہیں اور پھر it will increase further stress تو یہ ہو گیا پہلا point یہ پہلا blunder ہو گیا جو کہ students کرتے ہیں now this is the second this is very important ignoring the past papers بہت ساری students ایسے ہوں جنہوں نے ابھی تک بہت کم بہت کم ٹائم رہ گیا میرے خیال میں دو مہینے دھائی مہینے رہ گئے ہیں اس کے اندر اور انہوں نے ابھی تک پاس سپر کو ہاتھ نہیں لگایا ہے اگر ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں ہاتھ لگایا تو پہلے میں کیونکہ جب تک آپ ٹیس پیپر نہیں دیکھیں گے آپ کو یہ ریالائز ہی نہیں ہوگا کہ اس ٹیس کا پیٹرن کیا ہے اس ٹیس کے اندر جو پوچھے جانے والے کوئیشن ہیں ان کا میار کیا ہے کس لیویل کی کوئیشن پوچھے جا رہے ہیں جب تک آپ کو یہ نہیں بتا ہوگا تو آپ کو لگے گا آپ کی بک کے اندر یا آپ کے سبجک کے اندر ہر چیز جو ہے آپ کو اس کے اوپر گھنٹو لگانے کیونکہ آپ کو گھول کے بھی بھی جب آپ پاس پر دیکھتے ہیں تو آپ کو ریالائز ہوتا ہے کہ کس ٹوپک سے کوئشن پوچھا جا چکا ہے یا پوچھا جاتا رہا ہے یا کسی ٹوپک کے اندر کس طرح کا کوئشن پوچھا جا رہا ہے کیونکہ جب تک آپ کو یہ نہیں بتا ہوگا کہ کس طرح کوئشن پوچھے جاتے ہیں آپ اپنی تیاری اسے سار سے نہیں کر سکیں گے نتیجہ کیا نکلتا ہے بہت سار سٹوڈن کورس کورس کر لیتے ہیں اس کے بعد بھی جب کوئشن سالو کرنے کی طرف جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس ٹوپک کو پڑھا ہی نہیں ہوتا جس طرح سے پڑھنا چاہیے تھا سارے ٹوپک جب گھول کے بینے کی کوشش کر ہوتے ہیں اور ان میں کچھ ایسے ٹوپک بھی ہوتے ہیں جن سے کبھی ہزاروں سالوں میں سوال آیا ہی نہیں اور نہ کبھی آیا گا وہ ان میں بھی پورا ٹائم لگاتے پورے پورے چپٹرز رٹھتے ہیں اور اس کے بعد جب پیپر کرنے کی طرف آج پہ 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 آخر آخر میں آپ اتنے سارے پیپر ہیں جب آپ آخر میں سارے سبجک کے اٹھاؤ گے فیزز کے کیمسٹری کے بائیو کے انگلیش کے تو آپ کے لئے بہت ٹوپک کے اوپر جائیں ایک بار گو تھر کریں اگر آپ کو آنسر مل رہے تو ٹھیک ہے اچھ بات ہے نہیں مل تو اسے سمجھ سال بھی خود سے نہیں کرنے آپ کے پاس ایک سپلین کرنے والا بندہ موجود ہے میری پوری پلی لیس موجود ہے بہت سرے سٹوڈن نے تو آپ نے سب اتنا کرنا ہے روزانہ ایک ویڈیو دیکھ لیں پہلے کوششن کو خود سے سالو کرنے کی کوشش کرنے ویڈیو پاوس کر کے اگر خود سے کر لیا اپنے ایک آنسر پہ پہنچ اس کے بعد دیکھ لیں میں نے سارے نہیں ہوں کے پاس ساتھ ساتھ لے کے چلیں پاس ساتھ لٹکانا جو ہے اس لیول کی تیاری نہیں کر پاتے اس طرح سے تیاری نہیں کر پاتے اس طرح سے ٹیس بلندر کیونکہ آپ کتنی بھی کوشش کر لیں آپ بک رٹ نہیں سکتے سگن پوائنٹ اگر آپ کسی بھی پیپر کے اندر اٹھا کر دیکھیں جو کوششن آئے ہیں اور آپ اس کے اندر دیکھیں کتنے کوششن جیسے ہیں جو بک کی ایک سوال پورے پورے پیپر کے اندر کو سوال کر لیں گے کچھ نہ کچھ اس ٹاپک سے ریلیٹیڈ یہ جو آپ نے سمجھا ہوا ہے تو آپ دماغ لگا کر اس سوال کر لیں گے تو سوڑنٹ غلط ہی کیا کرتے ہیں کہ وہ پوری کی پوری لائنز رٹنا شروع کر دیتے ہیں بک ایسے ریٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے بیز گائیڈ فور ایسے بک کے اندر بیالوجی کے اندر ہارٹ سے ریلیٹیڈ ٹاپک ہے سٹرکچر آف ہارٹ تو وہ دیا ہو ہے دو پیجز کے اندر یا میکسیمم تین پیجز کے اندر سٹرکچر آف ہیمین ہارٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہیمین ہارٹ سے بہت ڈیٹیل ہے پوری کی پوری جو ہے وہ بک سٹرکی جا چکی ہارٹ کے اوپر پوائنٹ is کہ آپ کی بک آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کو ہیمین ہارٹ کے بارے میں کتنا پتا ہونا چاہیے دس is why book is important بک کھل کے دیکھنا اس تی important ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کسی topic کے بارے میں آپ کی بک میں کتنی information دی ہوئی ہے this is your limit کیونکہ ایک topic کے اوپر بے تہاشا information ہے جو کہ آپ کو گوگل سے مل جائے گی دوسری کتاب سے مل جائے گی آپ کو یاد کرنے کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بک آپ کو اس لئے دی جاتی ہے یہ آپ کی limit ہے آپ کو کسی سبجک کے بارے میں اتنی knowledge اگر ہے تو بک کو لئے کیا جاتا ہے بک جو آپ پڑھتے ہیں فار اگر آپ مائیٹو کانریا پڑھ رہے ہیں تو مائیٹو کانریا کے بارے میں جتنی بات بات بک گائیٹ اب بہت سارے بچے جو بک نہیں کھولتے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی limit کیا ہے ان کو کتنی information حاصل کرنی ہے تو وہ excessive information حاصل کر رہے ہوتے ایسی بات حاصل کر رہے ہوتے جو نہ تو کبھی ٹیس میں پوچھی جائیں نہ کبھی پوچھی جائیں دیکھیں دیکھیں دیس اگین وان اف دی بلندرز کہ آپ ایسی information کے بیچے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ کے level کی نہیں ہے مجھ سے کسی student نے کوئی question پوچھا تھا جو میں نے کہا یہ تمہارے level کا نہیں ہے تو اس نے کہ کوئی بات نہیں میں پڑھ میں پڑھ ہے تمہیں اپنی بک کے اندر جو جو topic ہے تو دیکھیں کہ بک میں کس topic کے حوالے سے کتنی information ہے تاکہ آپ کو limit کا انداز ہو دیکھیں بہت سارے student کہ اپنے knowledge ہے اچھی بات ہے کیا ہو اگر 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 زیادہ knowledge حاصل کر لی لی دیکھیں آپ فرنیچر اس کے اندر رکھ دیں گے بہت زیادہ material اس کے اندر رکھ دیں گے تو آپ کے رہنے کے لی جگہ نہیں بچے گی بلکل اسی طریقے سے آپ کا جو برین ہے ابھی اس کے اندر آپ کو physics بھی بیٹھانی ہے آپ chemistry بھی بیٹھانی آپ بائے بھی بیٹھانی اور انگلیش بھی بیٹھانی ہے اگر آپ ایک ہی سبجک کو بہت زیادہ اپنے برین کے اندر بیٹھالیں گے تو باقی تین سبجک کے لی جگہ نہیں بچے گی پڑھنا بہت آسان ہوتا ہے ریٹین رکھنا جو ہے یہ بہت مشکل گام ہے تو ریٹین آپ رکھیں گے جب آپ limited information اور important information کو فوکس کریں گے تو that is why do not try to memorize the lines of book بک کو ایک بار read کریں صرف اس لیے صرف اس نیت سے تاکہ آپ کو بتا لگے کہ بک کے اندر کتنی ریڈ نہیں کرتے کیونکہ Physician Numerical وغیرہ آتے ہیں زیادہ تا اور باقی جو question آدھے وہ بھی آپ اگر آپ پڑھا سمجھ کر solve کر سکتے ہیں چھیک تو this is all about the book now the next blunder is giving so much importance to institute test and mcqo books now this is again one of the blender final test نہیں تو suppose کر لیں آپ institute test کے اندر آپ جس بھی institute کے اندر ہیں وہ low آرہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا بہت سارے ایسے students ہوتے ہیں جو institute test کے اندر بہت گھڑیا marks لے لیکن final test جو اندر وہ اچھے marks لے چیپٹر وائز ٹھیک ہے فور اگزامپل بائیولوجی کا چیپٹر نمبر ون جو ہے چھوٹا سا چیپٹر ہے اب اگر آپ نے وہ چیپٹر پڑھ لیا institute کے اندر تو institute والے کہیں ہم آپ کا test لینا چاہ رہے ہیں اب وہ اس بائیولوجی والے چیپٹر سے بنا کے دیں دیں گے آپ کو پچاس mcq دیکھیں ان mcq کے اندر بے تہاش ایس mcq ہوں گے جو کبھی بھی nts والے آپ کو نہیں دیں گے بکی lines exactly اٹھا کر دی جائیں گی ٹھیک ہے کوئی line اٹھا کر دی جائے گی اس میں سے ایک word جو ہے وہ ڈیلیٹ کر کے بہت سارے students ڈی موٹیوییڈ ہو جاتے ہیں کہ شاید انہیں چپٹر سہی سے نہیں پڑھ ایسا نہیں ہے آپ نے چپٹر سہی سے پڑھا اپنے چپٹر اچھے سے پڑھا ہے mcq جو ہے اس quality کا نہیں ہے جس quality mcq پوچھا جانا چاہیے کسی test کے اندر سمیلرلی بہت سارے institute کے manuals ہوتے ہیں جو جس میں ہزاروں mcq دیئے ہوتے ہیں ایک ایک چپٹر سے سو سو mcq چنہ سا چپٹر ہے اس میں سے سو mcq اٹھا کے دے 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 اس میں سے بہت ساری چیزیں ہوں گی جو یا mcq بک بتا دیں تو کچھ mcq بک ہیں بھی جن کے نام میں کبھی اس سو جن کو سجیز کرتا ہی نہیں کہ mc book لیں بہت اگر mc بک لے بھی رہے ہیں تو اگر اس mc book کے اندر بے تہاشا mc ایسے ہوں گے جو آپ کے level کے نہیں ہے لیکن اگر تو topic آپ کی book کے اندر موجود ہے اور اس سے related mc ہے تو وہ ضرور solve کریں لیکن اگر topic آپ کی اندر ہے ہی نہیں یا بہت ہوتے جو ویسٹ ہوتے ان کے پر فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو فوکس کریں پاس سیبر کے اوپر پاس سیبر دیکھیں اس کے mc q اگر آپ سے topic پڑھنے کے بعد یا course پڑھنے کے بعد پاس سیبر solve نہیں ہو رہا now that is a problem کیونکہ وہ جو mc ان کو بڑا ایک شوق ہوتا ہے کہ فیڈرل کی بک پڑھ لیں پھر سندھ کا بچہ ہے تو بنجاب کی بک پڑھ لیں بنجاب کا بچہ ہے تو سندھ کی بک پڑھ لیں now the point is اور یہ وہ کرتے گھب ہیں اپنی بک پڑھنے سے پہلے یعنی وہ کیا کرتے ہیں ایک پڑھیں گے کے بے کی بک سے now the point is کہ آپ نے ایک ہی چیپٹر کے اوپر بہت زیادہ ٹائم لگا دیا آپ کے بک بک باقی چیپٹر باقی ہیں اگر تو یہ ہوتا نا کہ آپ پوری بک پڑھ چکے ہوتے اپنی کرتے ہیں دوسرے کی بک پہ جانے سے پہلے کسی بھی دوسری بک پہ جانے سے پہلے اپنی بک کے ٹاپ کو اچھے سے سمجھے اور اس کے بعد آپ کسی دوسری بورٹ کی بک اٹھائیں کیونکہ جو پر کسی میں کم دی بی بی پوائنٹ اس کہ ان کا ٹیسٹ اور آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرن آتا ہے کافی ڈیفرن آتا تو آپ کو اپنا ٹیسٹ دینا ہے ڈیس کا ٹیسٹ دینا ہے یا یا ڈیس پڑھنا شروع کیے تو پورا مہینہ لگا دیا انہوں نے فیزیس کے اوپر کیمیسٹری پڑھنا شروع کیے تو ایک ایک مہینہ آدھا مہینہ کیمیسٹری پڑھے جا رہے ہیں بائیو پڑھنا شروع کی تو بائیو پڑھے جا رہے ہیں اسے ہوتا کیا ہے دیکھیں یہ انسان کا نیچر ہے کہ آپ ایک چیز سے بور ہو جاتے ہیں ایک چیز اگر آپ مسلسل پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ایریٹیٹ کرنے لگتی ہے تو روٹیشن is very important آپ چیپٹر نمبر 1 بائیولوجی کے اندر بڑھتے ہیں کہ کسان جو ہے وہ فصل کو روٹیٹ کرتے ہیں ایک تین مہینے یا چھ مہینے کوئی ایک تین مہینے چھ مہینے کوئی دوسری فصل لگاتے تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ پیراسائٹ پیراسائٹ گروہ نہ کریں بلکل اسی طریقے سے آپ سبجک کی روٹیشن کرنی ہوتی ہے جب تک آپ سبجک روٹیٹ نہیں کریں ایک سبجک پڑھ پڑھ جاتے آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہوں گی چیپٹر بیچ میں چھوڑ دیتا کیوں چھوڑ دیتا ہوں بگی میں بور جاتا اگر میں چیپٹر بڑھ رہا 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 پڑھ پڑھ رہا سبجک سبجک جب آپ چیپٹر سویچ کرتے ہیں تو آپ فریش سٹارٹ لیتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا آپ کو سمجھ رہا ہوتا ایک چیپٹر آپ پڑھ رہے اس کے اندر آپ کسی ٹاپک کے اٹک گئے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آرہا تو بہت سارے سیڈنٹ کیا کرتے ہیں اس ہی پر لگے رہ دیں لگے رہ دیں سے ہوتا ہی ہے وہ بہت سترس لیتے ہیں تو آپ کو کرنا یہ ہے leave ٹاپک جس مارک کردیں اسے کہ آپ نے کو یہ سمجھ نہیں آیا یا تو اسے اگلا ٹاپک لے لیں یہ چیپٹر ہی چھوڑ دیں دوسرے چیپٹر سٹارٹ کر لیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ وقت بعد جب دوبارہ آتے اس چیپٹر کے اوپر اس ٹاپک پر پرسنٹیج آتی ہے ان کی تو اردو انگلیش اسلام آتے ان کے مارک بہت زدہ لو ہوتے جس کی وجہ سے ان کی پرسنٹیج کا بیڑا گھرک ہو جاتا ہے تو اگر یہ نہیں کرنا ایک سبجک کو وقت دیں دوسرے سبجک کے اوپر پر میں تو کہتا ہوں ایک دن اگر ایک سبجک کو دے رہے تو دوسرے دن دوسرے کو دیں ایک ہی دن کے اندر دو دو گھنٹے اگر آپ دے رہے تو سبجک روٹیٹ کرتے رہے اس سے آپ کا مائن جو ہے وہ آپ پڑھائی 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 کے اوپر فوکس کرتے ہیں کوئی فن ایکٹیوٹیز نہیں ہوتی آپ کے پاس پھر آپ پڑھنے کی صلاحیت ہے جو اب متاثر ہوتی بہت سوئے لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہے دیکھیں اگر آپ موبائل یوز کرتے آئے ہیں آپ ایڈکشن ایک سموکر اگر ہے اور آپ اسے کہیں کہ وہ پورا پورا دبا بیت ہے اور آپ اسے کہیں ایک دن آپ نے چھوڑ دین ہے بلکل تو اس کی باڈی اندر آپ کو ایفیکس نظر آنے لگیں گے اس کا مائن جو ہے وہ اس ٹیبل نہیں رہے گا بلکل موووی دیکھتے ہیں تو وہ آدھی موووی دیکھیں یا تھوڑی سی موووی دیکھیں اس کے بعد پاست کر دوبارہ پڑھائی کی طرف جائیں اس کے بعد جب ایک دھنٹے بعد دوبارہ یہ جو بریکس ہیں جو لوگ کنسسٹنٹلی بڑھتے ہیں مسلسل پڑھے جا رہے ہیں دو گھنٹے بائیو پڑی بینہ کے اندر ایبیلیٹی نہیں آئے گی کہ دوبارہ سے فانکشن کرسکیں بلکل اسی طرح آپ کا جو مائنڈ ہے وہ دو گھنٹے پڑھنے کے بعد دھائی گھنٹے پڑھنے کے درین ہو جاتے تو آپ سے ریچارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایسی ایکٹیویٹی سے جن سے آپ کو خوشی ملتی جو آپ انجوائے کرتا ہے تو ڈراما دیکھنا ہے ڈراما دیکھے سیزن دیکھنا ہے سیزن دیکھیں مووی دیکھنے مووی دیکھیں دوس کے ساتھ چیٹ کرنے چیٹ کرنے بڈ یہ ایکسی نہیں ہونا چاہیے ایسا اگر مووی لگا 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 دیئے ایسا ایسا لگا دیئے ایک کے بعد اپیسوڈ دیکھیں جا رہے ایسا چیٹ سٹارٹ کی مسلسل چیٹ کی جا رہے یا میم دیکھ رہے تو scrol کی جا رہے رہے you have to do it in limitation ٹھیک ہے اب وو limit کیسے کرنی ہے یا اپ کو تھوڑا بات آنا چاہیے اپنا ایک time duration رکھیں اگر جو ہے وہ ٹیسٹ دیتے تو ہے لیکن actual scenario میں نہیں دیتے اب یہ actual scenario کیا ہے دیکھیں test کی جو duration ہے اگر 2 گھنٹے ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی test ایسا time کرنا چاہیے جو آپ timer لگا 2 گھنٹے میں کرے second جو test ہوتا ہے ایک sheet کے اوپر جس میں circles ہوتے جنہیں آپ نے color کرنا ہوتا آپ کو sheet لازمی چاہیے اپنے پاس کیونکہ دیکھیں بہت سارے institute کے اندر جو test ہوتے ہیں وہ simple paper کے اوپر جس میں آپ tick لگانا ہوتا ہے دیکھیں یہ scenario اور actual scenario بہت different ہے جب آپ circle کرنا ہوگا اور آپ کی اگر practice نہیں circle کرنے کی تو آپ circle کرنے میں time لگے گا کیونکہ tick لگانے میں time نہیں لگتا بڑ اسے پورا بھرنے میں time لگتا اس کے اندر جو time زائیہ ہو رہا ہے اسے آپ نے manage کرنا سیکھنا ہوگا تو اگر آپ گھر میں کوئی test attempt کر رہے ہیں پورا لگائیں اور دوسری بات کہیں سے وہ sheet لے لیں انٹر نیٹ کے اوپر مل جاتی ہے اسے print کروا لیں پرنٹ کروا کے copy کروا لیں اور اس کو solve کریں اس sheet کے ساتھ تاکہ آپ کی practice ہوتی رہے آپ کو بتا ہو کہ وہاں جو کبھی اس sheet کے اوپر practice نہیں کرتے وہ غلط ہی کیا کرتے جب final test ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر اگر question number 2 cancer b لگانا ہے تو b تو لگاتے لیکن 2 کے بجائے 3 میں لگا دیتے ہے اور ریالائز بھی نہیں کرتے اس کے بعد 3 cancer 4 میں 5 میں 5 cancer 6 میں تو پورا ان کا sequence غلط ہو جاتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ انہیں actual scenario میں practice نہیں کی ہوتی اور first time وہ main test کے اندر بیٹھ جاتے جس کی وجہ سے انہیں problems ہوتی ہیں ایک اور چیز جو میں یہ باتا دوں اگر کہیں پر mock test ہو رہا ہے تو وہ mock test لازمی نے یہ میں نے mistake کی تھی اللہ کا شکر ہے کہ کوئی وہ problem نہیں ہوئی میں کوئی mock test نہیں دیا تھا میں کسی test دو test دیا تھے ایک ہمارے وقت پہ KMDC test الگ ہوتا تھا اور DMC SMC test الگ اور بہت سارے لوگ بہریہ test دے کر آگا خان جس practice کے لئے دے کر آگا کوئی mock test دے کر آئے میں کوئی mock test نہیں دیا تھا میں ڈائرک KMDC test دیا تھا اللہ شکر ہے اس کے اندر میرا selection ہو گیا تھا اور دوسرا test میں نے دیا تھا وہ NTS test جو ہائیلائٹ ہو جاتے ہیں پھر وہ آوائیڈ کرتے ہیں آہ final test کے اندر آہ this is آہ now this is one of the biggest blunder this is one of the biggest mistake جو student کرتے ہیں کہ وہ ایم کرتے ہیں top medical college کے لئے top medical university کے لئے آپ کسی بچے سے پوچھ لیں medical کے پری جانا کوئی اسم سی کا نام نہیں لے کوئی کم ڈی سی کا نام نہیں لے کوئی لیاری کا نام نہیں لے کوئی کسی اور medical university یا college سب بولیں کہ ڈاو جانا آپ انجنئرنگ والے سے پوچھنے وہ کہیں اینیڈی جانا لیکن this is one of the biggest mistake کیوں کیونکہ آپ اپنی expectation set کر رہے آپ بہت زیادہ high set کیوں جانا ڈاو کیا ڈاو سے پڑھو ایسا کوئی خاص نہیں ڈاو میں تقریبا ساری medical university وہ more or less same ہوتے ہیں یہ جو ہم نے جو bar set کیا ہوا یہ جو reputation یہ جو نام ہے اس کے پیچھے نہ جائیں دیکھیں آپ کا اب ہی جو ایم ہو چاہی ہے جب آپ expectation high رکھیں گے اور آپ نہیں ہوتا تو بہت سائے لوگ کو دکھ ہوتا ہے اس بات کسی کا ڈاو میں نہیں ہوا تو سیکنڈ بیسٹ smc بہت سائے لوگ سائے جا رہے ہوتے ہیں لیکن دکھ کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں ارے بھائی تمہیں میریٹ کے اوپر سیٹ مل رہی ہے کم پیسو کے اندر سیٹ مل رہی ہے تمہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ کیوں ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنا ایم غلط رکھا ہوتا ہے اس وقت جو آپ کا ایم ہونا چاہیے کہ آپ کو کسی بھی گورمنٹ یونیورسٹی یا کالج کے اندر میریٹ پر ایڈمیشن مل جائے چاہے وہ کسی کے اندر بھی ہو آپ میریٹ پر ایڈمیشن مل جائے اگر آپ سیل فائننس افورڈ نہیں کر سکتے تو نکل ریکھیں ایم بی بی اس کے جو پڑھائی ہوتی نا وہ زیادہ تر سٹیوڈن کو خود کر نی ہوتی ہے جس طرح آپ انٹر کے اندر اپنی اپنی ایبیلیٹیز سے بنتے ہیں بہت سارے سٹیوڈن بہت سارے سٹیوڈن ڈاو سے بھی اچھے اچھے دوکٹر نہیں بنتے اور بہت سٹیوڈن جو لیاری میڈیکل ہے جن کو لگ سمجھتے وہاں سے بہت چیتی بن کے نکل تو یہ سارے میڈیکل یونیورسیٹی سارے کالیجز آپ سمجھیں برابر ہیں آپ کو کہیں پر بھی میڈیکل کالیج یونیورسیٹی میں اگر ایڈمیشن ہیں تو مجھے بتائیے گا میں اس پر ایک اور ویڈیو بنا دوں گا اچھا یہ کیا ہے پریپیرنگ ویڈاوٹ آلٹینیٹیوز تو یہ تو ہمارا خاصہ ہے کہ ہم کسی لائن کے اندر محنت کرنا شروع کرتے تو ہم کبھی بھی سوچتے ہم ہمیشہ سوچتے کہ بس ہو جائے گا تو بہت سارے سٹوڈنٹ جب محنت کرتے ہیں پڑھ شروع کرتے ہیں تو اپنا سیکنڈ آپ اپشن نہیں چوز کہتے اگر ان کا یہاں پر نہیں ہوتا اگر ان کا ایم بی بی ایس کے اندر نام نہیں آتا انٹی ایس کے ٹیس کے اندر اچھا سکور نہیں آتا تو سیکنڈ فیل نہیں ہوتی سیکنڈ آلٹرنیٹیو نہیں ہوتا تب تک آپ سمجھیں آپ ساری کشتیاں جلا کے آرہے ہوتا تو اگر آپ بہت سارے سٹوڈنٹ ہوتے ایم بی 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 دیس میں نائی ہوتا تو جب تک تیس ہوتا تب تک سارے ٹیس کی ڈیٹ جو اس کے فارم فیل کر رکھ رکھ ہوتے تاک ان کیس اگر آپ کا ایم بی بی ڈی ایس میں نہیں ہو تو آپ سال ضائع نہ ہو تو یہ غلطی میں نے کی تھی میں نے نی دی کا فارم بھرنا تھا اس کے اندر کوئی ایسی فیل تھی جو پری میڈکل والوں کے لئے تھی بیو میڈکل تھا مجھے یاد نہیں تو میں سوچا کہ میں جو فارم بھروں لیکن ہمارے وقت داو اور SMC فارم اتنا زیادہ لیندی تھا کہ میں لیاری تک فارم نہیں بھرا تو یہ بھی ایک مستیک تھی میری حالکہ نہیں کرنا چاہیے تھا میں لیاری فارم میں بھرا میں فارم نہیں بھرا تو میں صرف یہی دو فارم بھرے تھے دو ٹیس دیئے تھے KMDC اور NTS والا تو اللہ کا شکر ہو گیا لیکن اگر نہیں ہوتا تو میرے پاس کوئی alternative نہیں ہوتا تو alternative آپ کو اپنے مائن میں رکھنا ہے کہ آپ کو کون سی فیلد کے اندر جو وہ جانا ہے فیلد کے بارے میں information حاصل کریں دیکھ فیلد کے بارے میں information حاصل کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے آپ فیس بک کے اوپر اس فیلد کا نام لکھیں جیسے اگر MBBS ہے فارم سی لکھیں فیزیو تیرابی لکھیں اور بھی کوئی فیلد ہے تو اس کا نام لکھیں اگر اس فیلد کے حوالے سے آپ کو کوئی پیج یا گروپ نہیں مل رہا تو آپ لکھیں اس یونیورسٹی کا نام جو فیلد کروارہ رہی ہے آپ نے یونیورسٹی کا نام لکھا آپ کوئی گروپ یا پیج مل جائے جو یونیورسٹی کے students کا ہوگا آپ نہیں اگر کوئی شخص یہ کہہ رہ ہے کہ وہ mbbs ی bds اور اس ہر چیز کے بارے میں ساری انفرمیشن ہے تو وہ غلط کہہ رہے فیلد کی انفرمیشن وہی دے سکتا آپ کو جو اس فیلد کا بند ہوں مجھ سے مبی با رہے بوچھے 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 سوشل میڈیا موجود ہے آپ سرچ کریں سرچ کریں فیلد کا نام لکھ سرچ کریں یا گروپ کا نام لکھ سرچ کریں یا بہت سارے ایسے گروپ سے جو ایڈیوکیشن سے ریلیڈیڈ ان کو جوائن کریں وہاں پر اپنی پوست ڈالیں ڈیفرنٹ ان کے اندر پوست ڈالیں کوئی نہ کوئی آپ کو بندہ لازم مل جائے گا اور ان سے فیلد کی گائیڈنس لیں اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ پاس ایک آلڈرنیٹیو فیلد موجود ہوگی تو آپ کا سال ذائعہ نہیں ہوگا تو سال ذائعہ نہیں ہوتا تو یہ کچھ بلندر سے جو کہ ایم کی سٹیوڈنس کرتے ہیں اگر آپ ان میں سکھ بلندر کرتے آرہے تو خدا رہا نہ کریں اس کے اوپر سیکن سیکن تھوٹ لیں سوچیں اس کے بارے میں اور اگر کوئی اور بلندر جو آپ کے پاس ایک سٹیوڈنس اگر سوچیں کچھ آپ کریں